موسیقی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والسلاة وعلا اہلہا رب اغفر ورحم رب اغفر ورحم و تجاوز اما تعلم انکا انتا العلی العظم آج کی جو کانفرنس ہے اور اس میں جو نکات ہمارے بہترم علماء نے بیان کیے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں میں تعریف کر سکوں اور ہر شخص نے زبردست اس موضوع پر اپنی باتیں رکھیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا اور آپ کی تقریریں انشاءاللہ الگ الگ بھی ایسنینٹ چینل پر آئیں گی تاکہ مومنین اور زیادہ استفادہ کریں میں تو یہیں پر چاہتا ہوں کہ دعائیہ کلیبات کے ذریعے اس کانفرنس کے اختتام کا اعلام اعلان کر دوں کیونکہ یقین جانیے اس موضوع پر سہر حاصل بحث کی جا چکی ہے لیکن مناسب نہیں ہوگا تو صرف دو سے تین منٹ میں آپ کا لوں گا انشاءاللہ بقیہ باتیں کسی اور موقع پر کی جائیں گی جیسا کہ علماء نے یہ بیان کیا کہ ماہ رجب درحقیقت ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے اور یہ سچائی ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں ایک دسترخان پر بیٹھنا ہے اور بلانے والا مذبان کوئی اور نہیں ہے وہ ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جو رب العالمین ہے اس نے دعوت دی ہے انویٹیشن کارڈ اس دعوت کا اس کی جانب سے آیا ہے کہ دوئی تم فی ہے الہ زیافت اللہ ظاہر سے بات ہے کہ جب مذبان بڑا ہوتا ہے تو اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے تیاری بھی بڑی ہوتی ہے ہمیں اس سفرہ الہی پر بیٹھنا ہے جیسے ہم کسی بڑی شخصیت کیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دعوت کے اعتبار سے کوئی لباس ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو مارکٹ جاتے ہیں اور سب سے اچھا کپڑا خریدتے ہیں کیونکہ ہمیں فلا وزیر نے مثلاً بلایا ہے تو تیاری بھی اسی میار کی ہونی چاہیے اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے لقد من اللہ یہ اس کا احسان ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس تیاری کے لیے دو مہینہ دیا ہے یہ نہیں کیا کہ اچانک دروازے پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا چلیے فلا شخص نے فلا وزیر نے آپ کو ابھی ابھی بلایا ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا اگر ہمیں بلایا جا رہا ہے تو ہمیں ٹائم دینا چاہیے ہمیں وقت دینا چاہیے یہی کردار ہے یہی اخلاق ہے اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے جسرخان پر بلا رہے ہیں لیکن فورا نہیں بلکہ دو مہینے کا ٹائم تمہیں دیا جا رہا ہے اللہ اکبر اور وردگار نے یہ دو مہینہ اس لیے دیا ہے کہ اگر گناہوں سے تمہارا لباس تقوی مہینہ میلا ہو گیا ہے تو آؤ اسے ساف کر لو اور دو مہینے کا وقت ہے کتنی بھی گندگی کیوں نہ ہوگی تم تذکیہ نفس کے ذریعے سے ساف کر سکتے ہو اور دیکھو جب بلکل کمپلیٹ پاک و پاکیدہ ہو جاؤ تو اب تمہیں ہم دعوت دیں گے اب آؤ ہمارے دستر خان پر بیٹھو اور وہ مقصود غزہ جو ہم نے اپنے مقصود بندوں کے لیے فراہم کی ہے وہ تمہارے لیے پیش کی جائے گی بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ ماہِ رجب میں آپ نے دیکھا کہ کچھ عامال ہیں ماہِ رجب میں کچھ روزیں ہیں ان دونوں کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو جلا سکتے ہیں ہم اپنے تمام ان میلے جو ہمارے تقوے کا لباس میلہ ہو چکا ہے ہم اس کو پاک و پاکیدہ کر سکتے ہیں اور جب بالکل پاک و پاکیدہ ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک بنادی آواز دیتا ہے دیکھو قد اتاکم تمہارے پاس ماہِ رمضان آ گیا ہے اور ہاؤ میرے پاس آ جاؤ میرے بندے میرے پاس آ جاؤ تم ہم تُو نے ماہِ رجب اور ماہِ شابان میں روزوں کے ذریعے اور عامال کے ذریعے اپنے کو پاک و پاکیدہ کر لیا ہے اب آجا میرے بندے میری بارگاہ میں آجا دسترخانِ الٰہی تیرے لیے میں نے خود بچھایا ہے اس میں ہم نے کسی کو وسیلہ قرار نہیں دیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا دعا بھی کریں دیجئے تاکہ میں اختیام کرتا ہوں دو لوگ جی اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد میں گزارش کروں گا جناب نفیس ہے در ساتھ سے کہ آپ دعایہ کلمات کے ذریعے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوکا بحق محمد محمد المحمود و بحق علین و انتا اللہ و بحق فاطمت و انتا فاتر السماوات و الارض و بحق حسن و انتا الموسن و بحق الحسین و انتا القدیم الاحسان و بحق تسا تاہرین من زوریت الحسین علیہ صلی اللہ و سلام محمد و آل محمد کا ہماری ان کوشش و کعویش کو قبول فرما اللہ امین کسی بھی بندہ مومن کو کسی نا اہل کا محتاج نہ بنا اللہ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میمار جنت البقی کے ظہور میں تعجیل فرما اللہ فرما مذہور مدد فرما میرے معبود ہماری تعفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم اپنے عزم میں کامیاب ہو سکیں ہم اچھے کاموں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے دلوں کو کھول دیں میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں جو بھی جس لباس میں جس انداز میں جس ذریعے سے معارف اہل بیت اتھار علیہ مسلم کو پھیلا رہا ہے ان کو کامیابی و کامرانی اتا فرما بالخصوص ہمارے اس اچھے مقام کو جہاں سے ہم اپنی بات کو کہنے کا حق رکھتے ہیں ایس این این چینل اور ان کے عراقین کو کامیابی اتا فرما مدد فرما مریضان اسلام کو شفائی کلی کام ناج این ایس این مومنین مومنیات کے بچوں کو نیک زندگی اتا فرما ان کے نیک نصیب فرما ان کو اچھے رہ فراہ ہم فرما روزی روزگار اور ان کے روزگار میں خیر و برکت اینایت فرما ہم سب آفرت و آقبت بخیر فرما ربنا تقبل منا انکا انتل سمیل علیم برحم اللہ جزاکم اللہ ناظرین میں لباس اپنے تمام مہزز مہمانوں کا تمام مہزز علماء اکرام کا ایک مرتب اور اسلین چینل کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مسلسل آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے میں اپنے ایڈیٹر ارشد رضا اور مہدی رضا کے ساتھ اب آپ سے چھاؤں گا اجازت اس وعدے کے ساتھ انشاء اللہ بہت جل اہم ترین اور بزرگ علماء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا موسیقی